اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین نظر اکرام امریکہ نے اللہ رب العزت سے کھلی اور ننگی جنگ شروع کر دی ہے اس وقت دنیا کے اندر ایک ایسا غلیظ خوفناک فتنہ امریکہ اور ان کے عالی کاروں کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے کہ جس سے پوری دنیا اللہ رب العزت کے غزب کا نشانہ بن سکتی ہے ناظر اکرام ایک ایسا غلیظ فتنہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی قوم کو عذاب سے دوچار کیا اور اس قوم کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک فرشتہ لے گیا اور پھر اسے پتخ کر زمین پر مار دیا اور یہاں تک کہ اس قوم یا بستی کا کچھ نام و نشان بھی نہیں بچا بلکل اسی طرح کا فتنہ آج اکیسویں صدی کے اندر نام نہاد پڑے لکھے ہوئے جاہلوں کی جانب سے اور نام نہاد موڈرن اور تربیت یافتہ لوگوں کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر کسی نہ کسی طرح سے جو معاشرہ ہے انسانی معاشرہ اسے ختم کیا جائے دنیا کے اندر آبادی آٹھ عرب تک جا پہنچی ہے یہ آبادی دنیا کے لیے اور دنیا کے اندر جو بسنے والے چند سرمایہ دار ہیں ان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے لہٰذا اس آبادی کو کم کیا جائے یعنی جو کیپٹلزم کی فکر یا سوچ کے حامل لوگ ہیں سرمایہ درانہ سسٹم کے جو حامل لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں صرف ہم جیسے چند لوگوں کی یا چند طاقتوں کی جارہ داری ہو اس لیے وہ اپنے سوا باقی لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے انہیں مارنا چاہتے ہیں یعنی ہم استعماری دور کو تاریخ میں پڑھتے ہیں کلونیزم کو سامراجی دور کو تاریخ میں پڑھتے ہیں آج نئے انداز سے نئے طریقوں سے استعماری دور سامراجی دور آج بھی موجود ہے اور وہ لوگوں کے حق تلفی کر رہا ہے انسانی حقوق کا چیمپین مغرب انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کو اسلام پسندوں کو یہاں تک کہ اسلام کو انسانیت کا دشمن بتانے والے مغرب کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود انسانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں مثلا وہاں پر اگر کوئی انسان دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو مغرب کا معاشرہ مغرب کا جو نظام ہے اس کا گلگ ہڑتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو آنے والا بچہ ہے یہ انسان ہے وہ نہ آ سکے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں یورپ کے اندر مغرب کے اندر بقاعدہ کمپین چل رہی ہے اس قاتل حمل کی اور پھر یورپ کے اندر جو انسانی معاشرہ ہے اس کو ختم کرنے کی ایک نئی روش اپنائی جا رہی ہے چنانچہ اس وقت اس اکیسویں صدی کا جو خوفناک فتنہ ہے وہ ہم جنس پرستی ہیں ال جی بی ٹی کیو پلس کمیونٹی کے نام سے ایک نیا منظم فتنہ پوری دنیا میں پھلائے جا رہا ہے یہ ایک ایسا غلیظ فتنہ ہے جو اللہ رب العزت کی شدید نافرمانی تو ہے ہی اللہ کے خوفناک غزب کا سبب بھی ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا اس سے پہلے امریکہ نے مختلف فتنوں کو سپورٹ کیا لیکن اس طرح سے علیل اعلان عیسائیت کو یہودیت کو اسلام کو اور دیگر مذاہب مذاہب اور اخلاقیات کو اخداروں کو نہیں روندہ گیا جو اب روندہ جا رہا ہے امریکہ کا جو موجودہ صدر جو بائیڈن ہے اس نے کچھ مہینے پہلے بقائدہ وائٹ ہاؤس کے اندر واشنگٹن میں قانون منظور کیا اور خوب تعلیہ بجائیں کہ دیکھو ہم نے ہم جنس پرستوں کو قانون میں جگہ دے دی ہے کہ آج کے بعد ہم جنس پرستی یہ جائز ہے اور ہر کوئی کر سکتے ہیں اور ابھی دو دن پہلے دو تین دن پہلے بقائدہ ایک سیلیبریشن منائے گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی قیادت میں امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر سیلیبریشن منائے گیا ہے اور ہم جنس پرستوں کو خوبصراحہ گیا ہے کہ آپ جیسے لوگ امریکہ کے لیے بڑے کام کے لوگ ہیں اور امریکہ نے دنیا بھر کی اندر ہم جنس پرستوں کی جنگ لڑنے کا اعلان کیا گیا ہے اسی حوالے سے میرے سامنے آج ایک سوشل میڈیا پر نشر ہونے والا ایک کلپ بھی موجود ہے جس میں ایک امریکہ ایک برطانیہ کے کومیڈین شخص تھے جن کا نام دف اعلان تھا انہوں نے تقریباً ستر سال پہلے ایک ویڈیو کے اندر انہوں نے ایک انکشاف کیا اس سے برطانوی کومیڈین نے یہ کہا ستر سال پہلے کہ ایک شخص سے میری ملاقات ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں برطانیہ چھوڑ کر جا رہا ہوں میں نے پوچھا کیوں جا رہے ہو تو اس نے کہا کہ یہاں ہم جنس پرستی جرم ہے تو برطانوی کومیڈین یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ تین سو سال پہلے ہم جنس پرستی کی سزا پھانسی تھی پھر پچاس سال پہلے سزا میں نرمی آئی اور ہم جنس پرستی کی سزا کوڑے مارنا جیل بیس سال تک کم از کم جیل کر دینا یہ شامل تھا پھر اور نرمی آئی دو سال پہلے اور جرمانہ اور ہلکی سی سزا مقرر کی گئی اور اب تو معافی دے دی گئی ہے ہم جنس پرستی کے حوالے سے تو اس شخص نے کہا اس کومیڈین جو برطانوی کومیڈین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جیس شخص نے میری ملکات ہوئی اس نے یہ کہا کہ میں برطانیہ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ مجھے زبردستی ہم جنس پرستی بنایا جائے گا اس لیے مجھے ڈر ہے کہ مجھے ہم جنس پرست زبردستی نہ بنا دیا جائے یہ بات ستر سال پہلے اس نے ایک شو کے اندر یہ بات کہی تھی اور وہ آج حقیقت ثابت ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یورپ کے اندر زبردستی لوگوں کو ہم جنس پرست بنانے کی مہم چل رہی ہے اور یورپ کے وہ عیسائی وہ یہودی اور وہ لوگ جو ہم جنس پرستی سے نفرت کرتے ہیں اب وہ مسلمان ملکوں کی طرف ہجرت کرنے کی طرف سوچ رہے ہیں یعنی پہلے مسلمان یورپ کی طرف بھاگتے تھے اب یورپ کے یہودی عیسائی وہ مسلمان ملکوں کی طرف آئیں گے اور یہ فتنہ اتنا بڑا منظم اور خوفناک ہے کہ مسلمان ملکوں میں بھی ہم جنس پرستی کو پروان چڑھانے کی مہم ہے ستاون مسلمان ملک ہیں تقریبا دنیا کے اندر دو عرب مسلمان ہیں ہر مسلمان ملک کے اندر ہم جنس پرستی کو پروان چڑھانے کی مختلف انداز سے کوشن کی جارہے ہیں یعنی غیر محسوس طریقے سے لا شعوری طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے بچوں کو بتایا جا رہا ہے آپ ہم جنس پرستوں کی جو جھنڈے ہیں یا کلر ہیں ان کو میڈیا کے ذریعے سے اور غیر محسوس طریقوں کے ذریعے سے لا شعوری طور پر ان کی آپ تشیر دیکھیں گے ان کی پبلیسیٹی ہو رہی ہے آج ترکی کو اٹھا لیں ہم جنس پرستی کا توفان وہاں داخل کے جا رہا ہے آپ عرب دنیا کو اٹھا لیں وہاں داخل کے جا رہا ہے آپ مصر کو اٹھا لیں وہاں داخل کے جا رہا ہے آپ افریقہ کے مسلمان ملکوں کو دیکھیں وہاں ہم جنس پرستوں کو پرموٹ کے جا رہا ہے یہاں تک کہ بنگلہ دیش پاکستان ہندوستان ان ملکوں میں بھی ہم جنس پرستوں کو پروان چڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور چائنہ شمالی کوریا جنوبی کوریا جاپان جاپان سے آج خبر آئی ہے کہ جاپان نے علاو کر دی ہے کہ ہم جنس پر شادی کر سکتے ہیں ابھی سنگاپور سے کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ وہاں بھی علاو کر دیئے گئے پہلے ممنوع تھا ابھی وہاں بھی علاو کہ ہم جنس پر شادی کر سکتے ہیں اور روس کے اندر بھی ہم جنس پرستی کو پروان چڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو غرض یہ ایک ایسا خوفناک فتنہ ہے جو اللہ سے ایک کھلم کھلی جنگ ہے اور اس فتنے کی وجہ سے قوم لوت آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت کے غزب کا نشانہ بنی تھی اور اس وقت جو میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ اور رشیہ یورپ کے سامنے مغرب کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں روس نے یہ کہا ہے کہ ہم جنس پرستوں کی حمایت ہم جنس پرستوں کی تشہیر ناقابل معافی جرم ہے اور روس کی جانب سے پیوٹن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم عیسائیت کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور ہم جنس پرستی جیسے فتنے کو اپنے معاشرے میں داخل کر کے معاشرے اور سسائٹی کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور جو ایسا کرے گا ہم اسے فانسی دیں گے ابھی کچھ دن پہلے کانگو افریقہ کا ایک ملک ہے کانگو کے صدر نے بقاعدہ قانون منظور کر دیا کہ ہم جنس پرستوں کو فانسی پر لٹکا دی جائے پوری دنیا ان کے پیچھے لگ گئی اور اس کو دھمکیاں دی جانے لگیں تو جو پیوٹن ہے روسی صدر یہ آرٹھوڈوکس عیسائی ہے اور جو بائیڈن ہے یہ کیتھولک عیسائی ہے اب آپ دیکھیں مغرب یعنی جو یورپ اور امریکہ ہے یہاں پر عیسائی ہیں یہ اپنے آپ کو سلیبی اور عیسائی کہتے ہیں لیکن انہوں نے عیسائیت کو اتنا مس کر دیا ہے کہ پہلے چرچوں کو تباہ کیا عیسائیت میں تحریف کی اور اب جو اخلاقیات تھی وہ بھی تباہ کی جا رہی ہیں پور فرانسیس جو عیسائیوں کا کیتھولک مذہب کے ماننے والوں کا مذہبی پیشوا ہے وہ ہم جنس پرستوں کی جو مبنی علامات ہیں وہ پہنتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم جنس پرست بھی تو خدا کے بندے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتا ہے حالانکہ عیسائیت میں یہ جرم ناقابل معافی ہے اور جو پروٹیسٹن فرقے کے لوگ ہیں عیسائی وہ بھی ہم جنس پرستوں کی تشیر کے حوالے سے خاموش ہیں اب آج ایک خبر امریکہ سے یہ آئی ہے کہ ایک خاتون کی ویڈیو کسی نے نشر کی سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر نشر ہو رہی ہے اس ویڈیو میں خاتون یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا یعنی آپ تصور کریں ایک عورت امریکن وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے باپ اور ماں کے خلاف مقدمہ درج کروا رہی ہوں کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا مجھ سے پوچھا نہیں گیا میری رضا مندی نہیں تھی اور میرے مستقبل کے حوالے سے آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا تو انہوں نے کہا وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ میں بچوں کو یہ ایڈیوکیٹ کر رہی ہوں کہ وہ بھی اپنے والدین کے خلاف اسی طرح کی جو مقدمات ہیں وہ فائل کروائیں تو یہ یورپ اور مغرب کا معاشرہ اس غلازت اور اس نیج گراورت تک جا پہنچا ہے اور اس کے جو نتائج ہیں ناظرین اکرام وہ بڑے خوفناک آنے جا رہے ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ دو عرب مسلمان متاثر ہو رہے ہیں ترکی کے اندر بقائدہ ہم جنس پرستی کو پروان چڑھانے کے لئے بقائدہ فنڈنگ کی جا رہی ہے بلکہ پوری دنیا میں فنڈنگ کی جا رہی ہے اور اس کے جو اہداف ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں انسانیت کو متاثر کرنا معاشروں کو توڑنا اور اللہ کے غزب کو دعوت دینا جس سے دنیا کے اندر عذاب، توفان اور مسائل در مسائل آئیں یہ وہ چیزیں ہیں جو پسے پردہ شیطانی، تاغوتی، سامراجی طاقتوں کی جو ذہن ہیں یا ازہان ہیں ان کی اکاسی کر رہی ہیں لہٰذا مسلمانوں کو اس فتنے کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونا چاہیے اور مسلمان کمیونٹیز کو، معاشروں کو، دائیوں کو، مبلغین اور علماء کو اس لسلے میں آگے آنا چاہیے چین اور روس کو داد دینا پڑے گی جہاں انہوں نے اس فتنے کے خلاف سزائے موت مقرر کرنے کے قوانین منظور کیے ہیں چین کے صدر شیجن پنگ نے اس فتنے کو روکنے کے لیے خاص طور پر ہدایات کی ہیں اور اسی طرح سے روسی صدر ورادی میری پیوٹن اس فتنے کے راستے میں رکاوٹ ہیں اور اس سے مغرب اور یورپ کی بربادی اور تباہی کھل کر سامنے آ رہی ہیں اب اسرائیل کو بھی اسرائیل کا جو کیپیٹل ہے تلویب اسے ہم جنس پرستوں کا کیپیٹل مانا جاتا ہے تو آپ تصور کریں یہ جو لوگ اللہ سے اس طرح سے کھلی جنگ شروع کرتے ہیں تو کیا وہ اپنے پاؤں پر کلھارا نہیں مار رہے ہیں تو اس لیے اہل نظر کہتے ہیں کہ امریکہ یورپ مغربی دنیا یہ بربادی کی طرف جا رہی ہیں یہ تباہی کی طرف جا رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر نئی طاقتیں ابر رہی ہیں اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستوں سے نشر کرلیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ